بسم اللہ الرحمن الرحیم بیت المقدس کی اسلامی تاریخ حضر عبراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے جبکہ آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف حجت فرمائی اور وہاں کے شہر الخلیل میں پڑاؤ ڈالا حضر عبراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضر اسماعید علیہ السلام نے مکہ آباد کیا اور آپ کے دوسرے فرزند حضر عصاق علیہ السلام کے فرزند حضر یقوب علیہ السلام نے بیت المقدس اور مسجد اقصہ کو تمید کیا اس کے چند سالوں بعد جب حضر یوسف علیہ السلام مصر کے باشا بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا جہاں وہ خوب بڑھے پھلے اور پھولے اس طرح مصر میں ان کی آبادی تیزی سے پھیلتی رہی اس کے سیکڑوں سال بعد جب مصر پر فیرون کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے بنو اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو حضر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کی فیرون نے ان کا پیچھا کیا لیکن بہرہ ایمر میں ڈبو دیا گیا فلسطین آ کر بنو اسرائیل نے ترہ ترہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی تیہ میں چالیس ساز تک کے لیے بھٹکا دیا اسی دوران حضر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام نے عمال کا جو اس وقت بیت المقدس پر قابض سے جنگ کی اور بیت المقدس کے علاقے کو فتح کیا اور ان کے بعد حضرت تلوت کے قیادت میں ایک جنگ ڈڑی گئی جس میں حضرت دعوت علیہ السلام نے جلوت کو قتل کیا اور اس طرح فلسطین کے سارے علاقے پر حضرت تلوت علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی تلوت علیہ السلام کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام باشا بنے اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت فلسطین کے پورے علاقے پر قائم ہو گئی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا وہ انتہائی عیاش اور بدکتار تھا اس نے اپنی قوم بے ہیائی اور بدپرستی عام کر دی اور یہ بھی سابقہ اقوام کے اخلاقی اور اتقادی بماریوں میں مطلع ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا جس نے پانسو اٹھتر قبل مسیح ایک زورتار حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینڈ سے اینڈ بجا دی ییروشیلم اور حیکل سلیمانے کو پہ وندے خاک کر دیا گیا بخت نصر کی موت کے بعد وہ قیدی ستر سال بعد واپس فلسطین آ گئے اور انہوں نے شہر ییروشیلم کو پھر عباد کیا اور چھوٹی مٹی ریاست تشکیل دی لیکن پھر ان میں وہی خرابیاں رونما ہو گئیں جس کی وجہ سے کبھی یونانیوں نے کبھی بابلیوں اور کبھی رومیوں نے انہیں اپنا گلام بنایا حضر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے عوام ہی نہیں بلکہ علماء کا طبقہ بھی اس قدر گمرہ تھا کہ شرک، بدکاری، انبیاء کے قتل اور شراب نوشی وغیرہ کو گنات تک بھی نہ سمجھا جاتا تھا ان یہودی علماء، ربیوں اور فرانسیسیوں نے حضر عیسیٰ علیہ السلام کو قید کرانے اور پھر سولی پر چڑھانے کے لیے ترہ ترہ کی سازش کی اور کس قدر نیچ حرکتیں کی اس کی کچھ تفصیل مجودان جیلوں میں بھی مل سکتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سما کے بعد سن ستر ہجری میں اللہ تعالی نے ان پر رومی حاکم ٹائٹس کو مسلط کر دیا جس نے ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودیوں کو قتل کر دیا ستا سٹھ ہزار کے قریب غلام بنا لیے جنہیں بھوکے درندوں کے سامنے کھانے کے لیے ڈالا گیا اٹلی اور یونان کے ایمفی دھرٹس میں انہیں یہودی غلاموں کو نشانہ درست کرنے کے لیے لٹکایا گیا ییروشیلم اور حیکل سلمانی کی اینڈ سے اینڈ بجا دی گئی اور خوبصورت رڑکیوں کو فاتحین کے لیے چن لیا گیا اس کے بعد یہود سترہ سو پچاس سال تک پھر کبھی اس سرزمین پر آباد نہیں ہو سکے